اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے کسی بھی قسم کے دکھ پریشانی اور بری نظر سے بچائے اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک اور بہت زبردست پھول گوبی کی چٹنی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت زبردست چٹنی ہے اور چلتے ہیں اس ریسپی کی طرف اس کے لیے یہ میں نے آدھا کلو پھول گوبی کے یہ پھول لے لیے تھے آپ نے اسی طرح ساو ستری گوبی لینی ہے یہ آدھا کلو ہے اور صرف ہمیں اس کے پھول چاہیے یہ اس کے ساتھ جو ڈنٹھل ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی اس کے ساتھ رہنے دینے اور ان کو اگر آپ کے پھول موٹے ہیں اب جیسے ہی کہ میرے یہ موٹے پھول تھے تو بڑے اور موٹے تھے تو میں نے ان کو تین حصے کیے اگر آپ کے پاس باریک چھوٹا پھول ہو تو آپ نے اس کے صرف دو حصے کر لینے بس اس کی آپ نے کٹنگ کا خیال کرنے کہ آپ نے اگر بڑا پھول ہے تو آپ نے تین کٹنگ تین پیس کرنے تاکہ وہ تھوڑا سا نارمل سائز میں آ جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اس کی کتنی زبردست پھول کو بھی کی یہ کٹنگ کر لی ہے اور ابھی آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ اس کا جو بہت بڑا پھول تھا تو اس لیے میں نے جب یہ تین کٹنگ کی تو یہ دیکھیں یہ اتنا ہمارا چھوڑا جو ہے نا وہ پھول نکل ہے تو اگر یہ میڈیم چھوٹا پھول ہوگا تو آپ نے اس طرح ہاف کٹ کر لینا ہے تو وہ اس ٹائپ کا آ جائے گا آپ کے پاس اس کو دھو کے چھنی میں اچھی طرح ساف کر کے رکھ لینا ہے اب آدھا کلو میں نے ٹیماتر لی ہے ان کو دھو کے بیچ میں سے کٹ کر کے تو رکھ لیا تھا اب میں نے دو جو گٹھیوں ہوتی ہیں وہ اس کی لسن کی لیے اور لسن اور ادرک آپ نے اس میں کافی ڈالنا ہے ادرک جو ہے یہ میں اچھا ایک بڑا ٹکڑا ڈال رہی ہوں اس کو بھی باریک باریک کٹ کی ہے اور لسن ادرک اس جھٹنی کی مین جان ہے آپ نے اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ پھول گوبی میں جتنی بھی بادی ہوتی ہے تو وہ جو لسن اور ادرک ہے اس کی یہ بادی پن ختم کرتے ہیں اب میں نے آدھی گٹھی دھنیا کی لے لی ہرا دھنیا اچھی طرح دھو کے اس کو چھنیز میں چھان کے اور اب میں کپڑے کی مدد سے اس کو خوش کر لوں گی آپ نے یہ والا سٹیپ لازمی کرنا ہے اس سٹیپ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ جو دھنیا اور پودینہ آپ نے لینا ہے وہ بلکل خوش کر کے لینا ہے یہ دیکھیں جتنا پانی تھا اس کپڑے میں آگیا ہے تو اسی طرح آپ نے لسن اور سوری دھنیا اور پودینہ ان دونوں چیزوں کو پھر ساتھ میں حری مرچیں یہ ایک گٹھی جو پودینہ تھی پودینہ اچھی طرح ساف کر کے اس کو دھو کے میں اس کو بھی کپڑے سے خوش کر لوں گی اور اس کا خوش کرنا بہت ضروری ہے دھنیا پودینہ اور حری مرچیں ان تینوں چیزوں کا خوش ہونا بہت ضروری ہے یہ مین سٹیپ میں یہی کام آپ پہلے کر کے رکھ رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری جو چھٹنی ہے وہ بنانی آسان ہو جائے گی تو جو پھول کو بھی تھی وہ اچھی طرح ہم نے دھو کے چھٹنی میں رکھ لیے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا نکل جائے تو یہاں پہ آدھا گٹھی دھنیا ایک پودینہ ایک گٹھی پودینہ اور یہ کچھ ہری مرچیں ہیں یہ جتنی آپ نے گوبی لینی ہے اس کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اب میں نے ایک پین لے لیا کھلا پین لینے اس میں ہاف کپ میں نے آئل کا ڈال لیا اور ایک ٹی سپون اس میں سفید زیرہ شامل کیا ہے سفید زیرہ جب اچھی طرح کڑکڑا جائے تو اب اس میں میں نے جو ہاف کٹ کیے ہوئے ٹی مارٹر تھے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں اور تمام ٹی مارٹر جو تھے وہ میں نے جو کٹنگ ہوئی بھی تھی وہ والی سائٹ میں نے اندر نیچے کی طرف رکھنی ہے تو نیچے ٹی مارٹر ایسے کر کے اس میں اب ہرا یہ لسن اور ادرک یہ آپ نے شامل کر دینا ہے تاکہ جتنی دیر میں ہمارے جو ٹی مارٹر گلیں گے تو اس کے ساتھ ہی لسن اور ادرک بھی اچھی طرح گل جائیں اب آپ نے دھکن دے کے تو اس کو تھوڑے دیر کے لیے پکنے دینا ہے جب دیکھیں کہ ہمارے ٹی مارٹر نرم ہوئے کہ نہیں اب بھی ہمارے ٹی مارٹر نرم نہیں ہوئے تھے اس لیے میں نے دوبارہ سے اس کو دھکن دے کے تو رکھ دیا تھا اس میں یہاں پہ ٹی مارٹر ہمارے صحیح سوفٹ ہونے چاہیے اور جو لسن ادرک ہے اگر زیادہ آپ لے سکتے ہیں تو زیادہ بھی لے لیں کیونکہ جتنا اس میں لسن اور ادرک ہوگی اتنی ہی جو گوبی کی عبادی پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس میں لسن اور ادرک اگر ہو سکے تو کافی کھلی تعداد میں لے لیں اور اب یہ ٹی مارٹر ہیں یہ نرم ہو چکے تھے اور اس کی میں نے سائٹ چینج کی ہے سائٹ چینج کر کے اب جو جس کے چھلکے اس سے الگ ہو چکے تھے ہم نے ان کے چھلکے الگ کر لینے اتار لینے اب جو دیکھیں ان کے چھلکے جو تھے نا ٹی مارٹر کی جو چھلکے تھے وہ الگ ہو گئے تھے تو وہ اس میں سے میں نکال رہی تھی ٹی مارٹر کی چھلکے ہم نے سائٹ پر کر دینے اور پھر اس کو اچھی طرح ہم نے چمچ کی مدد سے پہلے پریس کرنا ہے اگر اس طرح نہ ہو تو آپ نے پھر وہ میشر بھی لے لینا ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں نے کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا تھوڑی سی کم میں نے چینیز میں ڈال دی ان تمام چیزوں کو اب اس میں ڈال کے یہ یاد رکھے گا یہ ٹی مارٹر میرے آدھا کلو ہے اور پھول گوبی بھی میری آدھا کلو تھی اچھا اب میں نے یہاں پہ میشر لے لی ہے میشر کی مدد سے میں اب لسن ادرک اور ٹی مارٹر کو اچھی طرح یہاں پہ ہی میش کر لوں گی تو وہ میں نے جب اچھی طرح اس کا پانی کچھ کو گیا تو وہ میں نے الگ نکال کے ایک برتن میں رکھ لی ہے اور تھوڑا سا آئل دوبارہ سے ڈال لے اور اس میں یہاں پہ اب میں پھول گوبی پھیلا کے ڈال لوں گی آپ نے سیم ایسے ہی پھول گوبی کو ڈالنا ہے اب یہاں پہ مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ پھول گوبی میں جو پانی ایکسٹرا وہ نکل جائے جو اس کی کچھا پن ہے وہ بھی نکل جائے کچھا پن دور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم چٹنی بنائیں گے تو اس میں گوبی کا کچھا پن نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے تھوڑی در لگا کہ اس کو الٹ پلٹ کر کے گوبی کو اس کو اچھا سا فرائی کر لینا ہے اور اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور کر لینا ہے آپ نے بلکل اس کو سوفٹ نہیں کرنا گوبی کو ورنہ وہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گی اب میں نے یہاں پہ اس کو تھوڑی در دھکن دے کے تو دم پہ رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو پھول گوبی ہے یہ سوفٹ ہو چکی تھی اچھا ان میں مین ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کو چوپر میں بھی کر سوری پہلے آپ نے گوبی کو اوٹیمارٹر والے پیش کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے چوپر لے لینا ہے چوپر میں گوبی ڈالنے دھنیا پودینہ ہری مرچیں یہ ڈال کے آپ چوب کر لیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے آپ ہاون دستے میں بھی کر سکتے ہیں آپ سل بٹے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے بس اس کی چٹنی بنا لینی ہے پھول گوبی ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں کی تو یہ دیکھیں ان چار چیزوں کی میں نے چٹنی بنا لی ان کو چوپر میں چوب کر لیا تھا خوش کرنے سے دیکھیں اس کا بالکل بھی پانی ہمارا نہیں نکلا جتنا بھی یہ پھول گوبی تھی اب میں نے ہاف ٹی سپون اس میں کلونچی کا شامل کی ہے اور پانچ سے چھے ٹیبل سپون آپ نے اس میں لیمون کا رس شامل کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری جو چٹنی ہے وہ زیادہ دے رہے گی اور وہ خراب بھی نہیں ہوگی یہ پانچ سے چھے ٹیبل سپون آپ نے لیمون جو شامل کر کے جتنا بھی ٹیمارٹر کا پیسٹ بنایا ہوا تھا یہ تمام پیسٹ اب اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ٹیمارٹر کا پیسٹ بھی تھنڈا ہونا چاہیے اور جو پھول گوبی ہم نے جو فرائی کی تھی وہ بھی تھنڈی ہونی چاہیے تھنڈی جب اچھی طرح تھنڈی ہو جائے سالن کے بغیر کسی بھی چیز کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں آپ چاول بائل چاول نے اس کے ساتھ کھائیں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ایک بار یہ چٹنی ضرور بنائیں گرمیوں کے لیے بہت لا جواب چٹنی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چٹنی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بنائیں گے بھی ضرور اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آج کی یہ چٹنی آپ کو کیسی لگی یونیک اور ایک الگ ریسپی اب مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ